ہلو بچو کیا حال چال کیسے ہو آپ سب مست اگدم آئی ہوپ سارے مستی ہوں گے تو بچو آج کے لیکچر میں ہم کول راؤس کا نیم اور اس کے انوپریوک پڑھیں گے بچو کول راؤس کے نیم سے سب سے فرسٹ کسن یہی بنتا ہے کہ کول راؤس کو اپنا نیم کیوں دینا پڑا تو بچو یہ ہے سمجھنے کے لیے ہمیں ویدود اپ گھٹے کے بارے میں نولیج ہونا بہت ضروری ہے اس لیے آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے ویدود اپ گھٹے کے بارے میں پڑھیں گے تو بچو فٹا فٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں رگویر سنگھ کرناوت اور آپ دیکھ رہے ہو رس کرناوت ٹیوٹوریلز تو بچو ویدود اپ گھٹے کا مطلب ایسا پدارت جو آئینوں میں ٹوٹ جائے آئینوں میں اپ گھٹت ہو جائے مطلب جیسے دنائن اور ہرنائن بنتے ہیں اسے ہم ویدود اپ گھٹے کہتے ہیں اور ویدود اپ گھٹے دو پرکار کا ہوتا ہے دیکھو ویدود اپ گھٹے کا مطلب جو آئینوں میں ٹوٹ جائے اسے ہم ویدود اپ گھٹے بولتے ہیں اور ویدود اپ گھٹے دو پرکار کا ہوتا ہے ایک تو پربل ویدود اپ گھٹے اور ایک ہوتا ہے بچو دربل ویدود اپ گھٹے ٹھیک ہے اب دیکھو پربل ویدود اپ گھٹے وہ ہوتا ہے جو سبھی ساندرتہ اوپر لگ بگ پورن تیعہ ویوجت ہو جاتا ہے مطلب پورن تیعہ اپ گھٹت ہو جاتا ہے مطلب جس پر ساندرتہ کا کوئی پرباہ نہیں پڑتا ساندرتہ چاہے کم ہو چاہے ساندرتہ زیادہ ہو یہ جتنا اپ گھٹت ہونا ہے اتنا ہو کر رہے گا ٹھیک ہے نا بچو ایکزامپل سے اس کو سمجھنا دیکھو پربل ویدود اپ گھٹے کا مطلب جو سبھی ساندرتہ اوپر پر لگ بھگ اب دیکھو یہ لگ بھگ نام کیوں لگایا ہے دیکھنا پر لگ بھگ پورن تیعہ اپ گھٹت ہو جاتا ہے اپ گھٹت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا بچو اب دیکھو اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھو مان لو ہمارے پاس 5 میلی گرام سوڈیم کلورائیڈ ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس میں بچو مان لو ایک گلاس پانی ڈالا تو اس سے مان لو ہنڈرڈ آئین بنی کتنے آئین بنی ہنڈرڈ آئین بنی ٹھیک ہے نا بچو اب مان لو اس میں ہم نے پانچ گلاس پانی ڈالا دھیان سے سمجھنا ہے ایگزامپل کو تو اس سے بنے 102 آئین تو پانچ گلاس پانی ڈالنے کا کوئی مطلب نہیں ہونا کیونکہ صرف دو آئین بڑھے ہیں ٹھیک ہے نا بچو اب مان لو ہم نے اس میں ایک بالٹی پانی ڈالا تو اس سے بنے 105 آئین ٹھیک ہے نا اس کا مطلب بچو دیکھو یہ جتنا ٹوٹنا تھا اتنا ایک گلاس پانی میں ٹوٹ گیا ایک بالٹی ڈالنے پر کیول پانچ آئین زیادہ بڑھے ہیں اس لئے میں نے لگ بگ لگایا آگئی نا باسمجھ میں کہنے کا مطلب پانی ڈالنے کا کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑھ رہا ہے نگنے مطلب نیک کے برابر فرق پڑھ رہا ہے تو یہاں پر تو دیکھو ساندرتہ ہے ادھیک ساندرتہ ادھیک ہے نا کیونکہ پانی ملانے کا مطلب ساندرتہ کو کم کرنا تنوتہ کو بڑھانا تو یہاں پر ساندرتہ ادھیک ہے تنوتہ کم ہے یہاں پر ساندرتہ کم ہے اور یہاں پر تو ساندرتہ بہت ہی کم ہے اس کا مطلب تنوتہ زیادہ ہے تو بچوں ساندرتہ کا کچھ خاص فرق نہیں پڑھانا کہ ایک گلاس پانی میں اگر انیسیال کے سو آئین ہے اور ایک بالٹی میں کتنے آئین ہے ایک سو پانچ آئین ہے تو پانچ آئینوں کا فرق پڑھائے کیوال یعنی کہ کچھ خاص فرق نہیں پڑھانا اس لئے میں نے لگ بگ لگایا ہے کہ جتنا ایک گلاس پانی میں ٹوٹ جاتا نہ اتنا یہ لگ بگ اتنا ہی ایک بالٹی پانی میں ٹوٹتا ہے اس کا مطلب پربل ویدود اب گھٹے وہ ہوتا ہے جو سبھی ساندرتہ اوپر چاہے آپ ساندرتہ کم کرو چاہے آپ ساندرتہ زیادہ کرو لگ بگ پرن تیار اب گھٹت ہو جاتا ہے اب دیکھو دربل ویدود اب گھٹے کیا ہوتا ہے تو اس کا اگزامپل کر لوگے نا تو دونوں کنفرم ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا بچو تو دربل ویدود اب گھٹے وہ ہوتا ہے جس میں ویوجن کی ماترہ دھیان دینا ویوجن کی ماترہ تنوتا کے ساتھ بڑھتی ہے تو ویوجن کی ماترہ دھیان دینا بچو ویوجن کی ماترہ تنوتا کے ساتھ بڑھتی ہے ٹھیک ہے جیسے مان لو ہمارے پاس 5 ایمل ایسیٹک ایسیڈ ہے اس میں ہم نے ایک گلاس پانی ڈالا اس سے مان لو سو آئین بنے دھیان دینا اگزامپل کے لیے اب اس میں ہم نے دو گلاس پانی ڈالے تو اس سے بنے ون فپٹی آئین اب مان لو اس میں ہم نے ایک بارٹی پانی ڈالا تو اس سے بنے پانسو آئین کتنے آئین بنے بچو تو یہاں پر پانی ڈالنے کا مطلب نکل رہا ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم پانی ڈال رہے ہیں مطلب ساندرتا کم کر رہے ہیں جبکہ تنوتا بڑھا رہے ہیں تو تنوتا بڑھیں گے یہ ہے ویوجن کی ماترہ بڑھنے کا مطلب ہے یہ جادہ ٹوٹے گا جادہ آئین بنیں گے تو دربل ویدود اب گڑھتے وہ ہوتا ہے جس میں ویوجن کی ماترہ تنوتا کے ساتھ بڑھتی ہے جبکہ یہاں پر تنوتا ساندرتا کسی کا کوئی پرباہ نہیں پڑتا کچھ زیادہ پرباہ نہیں پڑتا ٹھیک نا بچوں تو یہ ہو گئی ویدود اب گڑھتے اب دیکھو جتنے بھی سٹرونگے سیڈنا وہ پربل ویدود اب گڑھتے ہیں جیسے H2SO4 HCL HNO3 جتنے بھی سٹرونگے سیڈ ہیں وہ کیا ہے پربل ویدود اب گڑھتے ہیں اور سٹرونگ بیس مطلب پربل چھار سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کیلسیم ہائیڈروکسائیڈ تو یہ کیا ہے بچوں پربل ویدود اب گڑھتے ہیں اور بچوں دیکھو پربل امل اور پربل چھار سے بنا لون جیسے سوڈیم کلورائیڈ ہے پوٹیسیم کلورائیڈ ہے ٹھیک نا اس میں دیکھو پوٹیسیم ہائیڈروکسائیڈ بھی آپ لے سکتے ہو تو سوڈیم کلورائیڈ کس سے بنا ہے پربل چھار اور پربل امل سے KCL کس سے بنا ہے پربل چھار اور پربل امل سی ٹھیک نا بچوں تو ایسے ہی پربل امل اور پربل چھار سے مل کر بنے لون کیا ہے پربل ام ایسے بچوں دربل امل اور پربل چھار سے بنے لون تو دیکھو CS3 COOS یعنی ایسی دربل امل ہے اور یہ ہو گیا پربل چھار تو بچوں یہاں سے ایچ ٹو باہر ہو جائے گیا تو سوڈیم ایسی ٹیٹ بنے گا نا تو دربل امل اور پربل چھار سے بنے لون کیا ہوتے ہیں ٹھیک بچوں ایسے ہی دیان دینا پربل امل اور دربل چھار تو پربل امل تو HCL ہے اور دربل چھار ہے امونیم آئیڈروکسائیڈ تو یہاں پر دیکھو لون کون سا بنے گا NH4CL بنے گا نا تو دیان رکھنا پربل امل اور دربل چھار کے جو لون ہوتے ہیں وہ بھی پربل افگٹے ہوتے ہیں ٹھیک نا دربل افگٹے کی بات کرتے ہیں تو دربل امل جیسے اپنا ایسیٹک امل ہے کاربون امل ہے تو دربل جتنے بھی امل ہوتے ہیں وہ دربل افگٹے ہوتے ہیں ٹھیک نا دربل چھار امونیم ایسیٹیٹ بنے گا کیا بنے گا بچو امونیم ایسیٹیٹ بنے گا سی ایس تری سی او این ات فور تو دربل امل اور دربل چھار سے بنے لون کیا ہوتے دربل وزود افگٹے ہوتے تو پربل وزود افگٹے اور دربل وزود افگٹے دونوں ہو گئے پربل دربل وزود افگٹے کی مولر چا لگ tah اور سندرتہ میں گراف کھینچتے ہیں تو دیکھو تو بچوں اب ہم ویدود اپ گٹیوں کی مولر چاہ لگتا اور سندرتہ میں گراف بناتے ہیں اور یہ ہے گراف آپ کو یہ ہے بتا دے گا کہ کول راؤس کو اپنا نیم کیوں دینا پڑا تو بچوں دھیان سے سمجھنا تو وائی ایکسس پر تو لیتے ہیں مولر چاہ لگتا تو وائی ایکسس پر تو مولر چاہ لگتا لیتے ہیں اور ایکسس پر ساندرتہ لیتے ہیں کانسنٹریشن لیتے ہیں ویدود اپ گٹے کی تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پربل ویدود اپ گٹے وہ ہوتا ہے جو سبھی ساندرتہ اوپر آئینوں میں ٹوٹ جاتا ہے مطلب ساندرتہ یا پھر تنوتا کا پربل ویدود اپ گٹے پر کوئی پرباو نہیں پڑتا آپ پانی زیادہ ڈالو کم ڈالو پربل ویدود اپ گٹے سے جتنے آئین بننے ہیں اتنے تو بن کی رہیں گے کہنے کا مطلب پربل ویدود اپ گٹےوں میں آئینوں کی سانکھا لگ بھگ کونسٹینٹ رہے گی اگر آئینوں کی سانکھا میں بچوں چینج نہیں ہوگا تو مولر چالگتا میں بھی تو چینج نہیں ہوگا نا کہا نا آگے بات سمجھ میں آئینوں کی سانکھا میں اگر چینج ہوگا تو بچوں چالگتا چینج ہوگی اگر آئینوں کی سانکھا میں چینج نہیں ہے اس کا مطلب چالگتا چینج نہیں ہوگی تو بچوں پربل ویدود اپ گٹے جیسے مان لو کس سیل کے لیے گراف ایسا آئے گا تو یہ کس کے لیے ہے کس سیل کے لیے گراف ہے دھیان دینا بچو دیکھو تھوڑا سا میں نے اس کو نیچے بنایا ہے کیونکہ ہم ایک دم سے سیدھا بھی تو نہیں بنا سکتے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے ایک بالٹی پانی ڈالا تھا تب پانچ آئین بڑے تھے مطلب بڑے تو تھے نا چاہے وہ کم ہی بڑے ہو آگئی بات سمجھ میں اس لیے دیکھو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ادھر آنے پر کیا ہو رہا ہے ساندرتا کم ہو رہی ہے دھیان دینا بچو ادھر آنے پر ساندرتا کم ہو رہی ہے تنوتا بڑھ رہی ہے تو آپ ایسا سمجھونا کہ ادھر آنے پر ہم پانی ڈال رہے ہیں تو ادھر آنے پر جب ہم نے ایک بالٹی پانی ابھی ڈالا تھا تب پانچ آئین بڑے تھے تو آئین بڑھیں گے تو چالکتا بڑھے گی نا تو بچو دیکھ لو یہاں پر ادھر جاننے پر چالکتا بڑھ رہی ہے اور یہاں پر ساندرتا کتنی ہے جیرو تو جیرو ساندرتا کو بولتے ہیں آننت تنوتا جیرو ساندرتا کو کیا بولتے ہیں آننت تنوتا تو آننت تنوتا پر جو مولر چالکتا ہوتی ہے بچو اسے ہم سیمانت مولر چالکتا بولتے ہیں جسے ہم لیمڈا ایم انفینائٹ یا پھر لیمڈا ایم نوٹ سے شو کرتے ہیں ٹھیک ہے انت تنوطہ پر دھیان دینا بچوں انت تنوطہ پر مولر چاہ لگتا ٹھیک ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں سیمانت مولر چاہ لگتا مولر چاہ لگتا جسے ہم کس سے شو کرتے ہیں لیمڈا ایم انفینایٹ اس کا مطلب ہے انت تنوطہ یا پھر لیمڈا ایم نوٹ اس کا مطلب ہے جیرو ساندرطہ جیرو ساندرطہ کا مطلب تنوطہ بہت زیادہ ہو گئی نا پچو تو یہ پربل ویدود اب گھٹے کے لیے انت تنوطہ پر مولر چاہ لگتا یعنی سیمانت مولر چاہ لگتا لیمڈا ایم انفینایٹ تو پربل ویدود اب گھٹے کا گراف تو ہو گیا اب دیکھو دربل ویدود اب گھٹے کا گراف بناتے ہیں تو پچھو دربل ویدود اپ گٹے کا گراف اس ٹائپ سے آتا ہے تو یہ ہے ایسیٹک ایسیٹ کا گراف تو دیکھ لو اس گراف کو دیانجے سمجھو ادھر آنے پر ہم تنوتا بڑھا رہے ہیں کہنے کا مطلب ساندرتا کم کر رہے ہیں کیونکہ ساندرتا ادھر جانے پر بڑھتی ہے اور ساندرتا اور تنوتا ایک دوسرے کے انٹی ہے ٹھیک نا تو ادھر آنے پر ہم ساندرتا کم کر رہے ہیں جبکہ تنوتا بڑھا رہے ہیں تو دربل ویدود اپ گٹے میں تنوتا کے ساتھ ویوجن کی ماترہ بڑھتی ہے یعنی کہ آئین زیادہ ہوں گے اور بچو آئین زیادہ ہوں گے نہ تو چالکتا بڑھے گی تو دیکھو ادھر آنے پر چالکتا بڑھ رہی ہے اس گراف کو آپ الٹا پڑھو کہ ادھر آنے پر کیا ہو رہی ہے ساندرتا کیا ہو رہی ہے کم یعنی کہ تنوتا بڑھ رہی ہے تنوتا بڑھ رہی ہے تو ویوجن کی ماترہ بڑھے گی مطلب آئین زیادہ بنیں گے آئین زیادہ بنیں گے تو چالکتا بڑھے گی تو ادھر جانے پر دیکھو چالکتا بڑھ رہی ہے اب بچو دربل ویدود اپ گٹیے کے لیے اب دیان سے سنا دربل ویدود اپ گٹے کے لیے ہم انت تنوتا پر مولر چالکتا نہیں نکال سکتے گراف کے دوارہ کیوں؟ کیونکہ آگے جا کر کہ یہ جو گراف ہے نا وہ اس کے سمانتر ہو جائے گا اب اس کے سمانتر ہو جائے گا یعنی کہ یہ گراف ہے نا اس لائن کو ٹچ نہیں کرے گا جب تک یہ گراف اس لائن کو ٹچ نہیں کرے گا ہم دربل ویدود اپ گٹے کی انت تنوتا پر مولر چالکتا نہیں پتا کر سکتے نا آگے نا بات سمجھ بھی تو دربل ویدود اپ گٹے کی انت تنوتا پر مولر چالکتا اس گراف کے دوارہ نہیں نکالی جا سکتی کیونکہ گراف جو ہے وہ اس وائی ایکس اس کے کیا ہو گیا بچو سمانتر ہو گیا مطلب یہ ہے گراف اس کو کاٹے گا نہیں اگر اس کو کاٹے گا نہیں مطلب اس کو ٹچ نہیں کرے گا تو ہم لیمڈا ایم انفینیٹ نہیں لکھ سکتے نا ٹھیک نا تو دربل ودود اب گٹے کی انت تنوتا پر مولر چا لگتا گراف کے دوارہ نہیں نکال لی جا سکتی اس لیے دربل ودود اب گٹے کی انت تنوتا پر مولر چا لگتا نکالنے کے لیے کول راؤس نے اپنا نیم دیا تو بچو یہ بات سمجھ آئی کی نہیں آئی کہ کول راؤس کو اپنا نیم کیوں دینا پڑا ٹھیک ہے تو اب بچو کول راؤس کا نیم کرتے ہیں اور دیا رکھنا انت تنوتا پر مولر چا لگتا گا مطلب سیمانت مولر چا لگتا ٹھیک نا جسے ہم لیمڈا ایم انفینیٹ یا پھر لیمڈا ایم نوڈ سے شو کرتے ہیں تو بچو کول راؤس نے کیا کہا کی کسی ویدود اپ گھٹے کی دیانجی سمجھنا ایک دم سیمپل سا ہے کسی ویدود اپ گھٹے کی انت تنوتا پر مولر چا لگتا انت تنوتا پر مولر چا لگتا مولر چا لگتا گا یوک کے برابر ہوتی ہے آگئی بات سمجھ بھی کہ کوئی ویدود اپ گھٹے ہے اس کی سیمانت مولر چا لگتا یا انت تنوتا پر مولر چا لگتا کیا ہوتی ہے اس کے دنائن کی مولر چا لگتا پلس اس کے رنائن کی مولر چا لگتا تو بچو محال دو یہ ہے انت تنوتا پر مولر چا لگتا نہ کسی ویدود اپ گھٹے کی تو اس کے لئے کول راؤس نے کیا دیا نیو پلس لیمڈا پلس انفینائٹ پلس نیو مائنس لیمڈا مائنس انفینائٹ اب دیکھو اس کا مطلب سمجھئے یہاں پر لیمڈا ایم انفینائٹ کیا ہے ویدود اپ گھٹے کی دیان سے سمجھنا ویدود اپ گھٹے کی انت تنوتا پر یا سیمانت مال لو انت تنوتا پر مولر چا لگتا مولر چا لگتا ٹھیک ہے بچو نیو پلس اور نیو مائنس کیا ہے نیو پلس وی نیو مائنس کیا ہے دنائنو ویرینائنو کی سنگ کیا ہے رینائنو کی سنگ کیا اور لیمڈا پلس انفینائٹ کیا ہے ایک دنائن کی مولر چا لگتا ٹھیک ہے نا تو کتنے ہے تو سب کی آ جائے گی کیونکہ یہ ملٹیپلائی میں ہے نا یہ سنکھیا ہوگی تو لیمڈا پلس کیا ہے دنائن کی انت نوتا پر مولر چاہ لگتا یا پھر سیمانت مولر چاہ لگتا سیمانت بھی لکھ سکتے ہو سیمانت مولر چاہ لگتا ٹھیک ہے بچو اور لیمڈا مائنس مطلب ری نائن کی سیمانت مولر چاہ لگتا ٹھیک ہے بچو اب دیکھو اسے ہی اپلائی کہ سکتے ہیں کول راؤس کے لوگوں جیسے مان لو ہمیں نی سیل کے لیے یہ اپلائی کرنا ہے لیمڈا نی سیل برابر لیمڈا نی پلس پلس لیمڈا سیل مائنس کیونکہ دنائن بھی ایک ہے مان لو ایم جی سیل ٹو پر ہمیں اپلائی کرنا ہے یہ بریک ایسے ہوتا ہے ایم جی ٹو پلس ٹو سیل مائنس تو اس کے لیے ہم کول راؤس کا لوگ لکھیں گے تو ایم جی سی ایل ٹو انفینائٹ ایز ایکول ٹو لیمڈا ایم جی ٹو پلس انفینائٹ پلس اب یہاں پر رین آئین کتنے ہیں دو ہے تو پہلے دو لکھیں گے اس کے بعد لیمڈا سی ایل مائنس اور انفینائٹ آگئی بچو آسوز میں ایسے مان لو امونیم سلفیٹ کے بارے میں ہمیں لکھنا ہو تو این ایس فور کا خول ٹوائس ایس سو فور تو یہ بریکر سے ہوگا ٹو انیس فور پلس پلس ایس سو فور ٹو مائنس اب اس کے لیے لکھیں گے تو لیمڈا این ایس فور کا خول ٹوائس ایس سو فور انفینائٹ ایز ایکول ٹو اب دنائن کتنے ہیں دو ہے نا تو پہلے دو لکھیں گے لیمڈا این ایس فور پلس انفینائٹ پلس لیمڈا ایس سو فور ٹو مائنس انفینائٹ آگئی نا بچو بات سمجھیں تو یہ کول راؤس کا نیم ہو گیا اب ہم کول راؤس کے نیم کے انوپریوگ پڑھیں گے تو بچو کول راؤس کے نیم کے دو انوپریوگ ہے ایک تو ہے امل ویوجن استرانک امل ویوجن استرانک ویوجن کی ماترہ نکالنا اور ایک ہے دربل ویدود اپ گھٹے کی سیمانت مولر چالتہ نکالنا آگئی بچو بات سمجھیں تو دیکھو فٹا فٹن کو لکھ لینا آپ تو بچو اب کول راؤس نیم کے انوپریوگ پڑھتے ہیں دیان سے سمجھنا یہاں سے کیوشن بنتا ہے دیکھو کول راؤس نیم کے انوپریوگ تو انوپریوگ کیا کیا ہے دیکھو فٹ تو ہے دربل ویدود اپ گھٹے کی دیان سے سمجھنا بچو دربل ویدود اپ گھٹے کی سیمانت مولر چالتہ گیاد کرنا سیمانت مولر چالتہ گیاد کرنا چالتہ گیاد کرنا ٹھیک ہے بچو تو کیسے ہم دربل ویدود اپ گھٹے کی سیمانت مولر چالتہ گیاد کرسکتے ہیں تو بچو دربل ویدود اپ گھٹے کی سیمانت مولر چالتہ گیاد کرنے کیلئے ہمیں پربل ویدود اپ گھٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم پربل ویدود اپ گھٹے کی سیمانت مولر چالتہ گیاد کرسکتے ہیں جانت مولر چالتہ گیاد کرنا تو بچو اس کو دھیان سے سمجھنا کول راؤس کا نیم لگاتے ہیں تو سوڈیا میں اسٹیٹ کیسے بریگ ہوتا ہے لیمڈا سی ایچ تھری سی او او مائنس پلس لیمڈا این ای پلس یہ سمیقرن تین ہو گئے ٹھیک ہے نا بچو اب دیکھو ہم سمیقرن دو اور تین کو جوڑ کے سمیقرن ایک کو گھٹائیں گے تو دیکھو سمیقرن دو وی تین کو جوڑ کر دھیان سے سمجھنا بچو جوڑ کر سمیقرن ایک گھٹانے پر تو ان دونوں کو جوڑو تو لیمڈا ایچ سی ایل پلس لیمڈا سی ایچ تھری سی او او این ای ٹھیک ہے نا بچو مائنس لیمڈا این ای سی ایل اب ادھر ویالوں کو جوڑ دو تو دو اور تین کو جوڑ رہے نا تو لیمڈا ایچ پلس پلس لیمڈا سی ایل مائنس پلس لیمڈا سی ایچ تھری سی او او مائنس پلس لیمڈا این ای پلس اب فرسٹ والے مائنس کرتے ہیں تو لیمڈا این اے پلس ٹھیک ہے تو مائنس آئے گا نا تو مائنس اگر ملٹیپلائی ہوگا تو یہ بھی مائنس کا ہو جائے گا لیمڈا سی ایل مائنس اب اچھو دیکھو یہ پلس اور یہ مائنس کینسل آؤٹ یہ پلس اور یہ مائنس کینسل آؤٹ یعنی کہ آپ کے پاس ہو گیا لیمڈا ایچ سی ایل انفینائٹ پلس لیمڈا سی ایس تھری سی او او این اے مائنس لیمڈا این اے سی ایل اب دیکھو ادھر کون کون ہے ایک تو یہ ہے سی ایس تھری سی او او مائنس اور ایچ پلس تو بچو ان کو جوڑ کر ہم ایسی ٹھیک ایسی ٹھیک لکھ سکتے ہیں کہ سی ایس تھری سی او او ایچ یہ لہو تو بچو اگر ہمیں ان تینوں کی مولر چالکتاؤں کا مان پتا ہو تو ہم اس کی مولر چالکتا گیات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بچو آگئی بات سمجھ میں تو ایسے ہم پربل ویدود اب گٹیوں کی سائطہ سے دربل ویدود اب گٹی کی مولر چالکتا گیات کر سکتے ہیں ایسی مان لو بچو ہمیں ایچ ٹو کی مولر چالکتا گیات کرنی ہو آپ کو پتا ہے نا کی ایچ ٹو بھی کیا ہے ایک دربل ویدود اب گٹی ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ایک تو چاہیے ایچ سی ایل ایک چاہیے این اے او ایچ اور ایک ہمارے پاس ہونا چاہیے n a c l تو یہ تینوں پربل ویدود اب گھٹے ہیں ان تینوں کی سائیتہ سے ہم h2o کی مولر چالکتا جات کر سکتے ہیں کیسے h c l ٹوٹے گا h پلس اور c l مائنس n a o h ٹوٹے گا n a پلس اور o h مائنس اب اس کو مائنس کر دیں گے ایسے لیکن مائنس n a پلس اور مائنس c l مائنس دیکھ لو تو c l سے یہ c l اور n a سے یہ n a بچا کون h پلس اور o h مائنس تو ایچ ٹو بن گیا نا ایسے ہم جل کی بھی اند تنوطہ پر مولر چالکتہ گیاد کر سکتے ہیں بس آپ ان کو ایسے ایرینز کرنا ٹھیک ہے بچو تو کول راؤس کے نیم کا ایک انوپریوگ ہو گیا ہے اب کول راؤس کے نیم کا دوسرا انوپریوگ عمل ویوجن استرانک ویوجن کی ماترہ کی گھڑنا بچو دیان سے سمجھنا تو بچو کول راؤس کے نیم کا دوسرا انوپریوگ عمل ویوجن استرانک کے اے ایسیڈ ڈیسوسیشن کونسٹینٹ ویوجن کی ماترہ جسے ہم ایلفا سے شو کرتے ہیں کی گھڑنا ٹھیک ہے نا بچو تو عمل ویوجن استرانک کیسے نکال لیں گے تو بچو مان لو ہمارے پاس یہ کوئی عمل ہے ایچ اے یہ ہم نے مان لیا یہ کوئی عمل ہے ٹھیک نا بچو تو دیکھو یہ بریک کیسے ہوگا ایچ پلس میں اور اے مائنس آگئی نا وہ سمجھیں کیسے بریک ہوگا ایچ پلس اور اے مائنس میں بچو ہم نے مان لیا اس کی ساندرتہ پرارمبک ساندرتہ تی برابر جیرو سمجھ پر تی برابر جیرو سمجھ پر جو ساندرتہ ہوتی ہے بچو اسے ہم کیا بولتے ہیں پرارمبک ساندرتہ تو اس کی پرارمبک ساندرتہ سی مول پر لیٹر ہے کتنی ہے بچو سی مول پر لیٹر ہے اب تی برابر جیرو کا مطلب یہ ہے ٹوٹنا ہی سٹارٹ نہیں ہوا ہے اس کا مطلب اس کے ساندرتہ جیرو اور اس کے ساندرتہ جیرو دھیان دینا بچو مان لیا تی برابر جیرو پر اس عمل کی ساندرتہ سی مول پر لیٹر ہے تی برابر جیرو کا مطلب ابھیگریہ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے یہ ہے ٹوٹنا سٹارٹ نہیں ہوا ہے اس کا مطلب یہ دونوں جیرو ہوں گے اب ٹی سمئے پر دھیان دینا بچو ٹی سمئے پر اب مان لو اس میں الف ویوجن کی ماترہ کیا ہے الفہ جو ایک مول سے ٹوٹتا ہے الفہ کا مطلب ایک مول سے کوئی ویدود اب گھٹے کتنا ویوجت ہوا ہے اسے ہم ویوجن کی ماترہ کرتے ہیں ویوجن کی ماترہ مطلب ایک مول ویوجت اب گھٹے کتنا ٹوٹتا ہے تو بچو مان لو ایک مول ٹوٹ گیا الفہ تو کتنا بچا ون مائنس الفہ ٹھیک ہے بچو ایک مول مان لو الفہ ٹوٹ گیا ہے تو بچا کتنا ون مائنس الفہ بچانا اگر ایک مول سے ون مائنس الفہ بچتا ہے تو سی مول سے کتنا بچے گا سی ون مائنس الفہ الفہ کا مطلب دھیان سے سمجھنا α کا مطلب ہوتا ہے ایک مول سے ٹوٹنا ٹھیک نا α کا مطلب ایک مول سے ٹوٹنا اب دیکھو ایک مول سے اگر کوئی ویدوت اب گھٹے الفا ٹوٹ گیا ہے تو بچا کتنا ہے اگر ایک مول سے ایک مول سے بچتا ہے تو سی مول سے کتنا بچے گا تو بچو یہ سی ایک مول سے الفہ کیونکہ کتنا بنا ہے یہ ٹوٹنے کا مطلب elfہ بنے گا دھیان دینا اگر ٹوٹل مان لو ایک مول ہے تو یہ الفہ ٹوٹ گیا تو ادھر تو بچھا ون مائنس الفہ ادھر یہ کتنے بنیں گے جتنا یہ ٹوٹا ہے اتنے تو بنیں گے تو یہ دونوں الفہ بنیں گے اگر ایک مول سے یہ دونوں الفہ بنتے ہیں تو سی مول سے کتنے بنیں گے بچھو سی الفہ سی الفہ آگئی ہیں آباد سمجھ میں دھیان دینا پہلے اس کی پرارمک ساندرتا سی مول پرتی لیٹر ہے اب دیکھو یہ ہے ٹوٹ گیا ہے ان دونوں میں ایک مول سے الفہ ٹوٹتا ہے تو بچا کتنا ون مائنس الفہ تو سی مول سے کتنا بچے گا سی ون مائنس الفہ ایک مول سے یہ الفہ بنتا ہے کیونکہ جتنا یہ ٹوٹے گا اترہی بنے گا ایک مول سے الفہ بنتا ہے تو سی مول سے کتنا بنے گا سی الفہ سی الفہ اب استیرانک کیا دیکھو ایسی ڈیسوسین کونسٹنٹ کا مطلب اتباد کی ساندرتہ تو سی ایلفا گنا سی ایلفا اپون کریاکارے کی ساندرتہ سی ون مائنس ایلفا اب یہ کیا ہو گیا سی سکوئر ایلفا سکوئر اپون سی ون مائنس ایلفا سی سے سیکنس لاؤٹ یعنی کی سی ایلفا سکوئر اپون ون مائنس ایلفا تو کہنے کا مطلب اپنے پاس جو ویوزن استران کا آیا ہے وہ کیا ہے سی ایلفا سکوئر اپون ون مائنس ایلفا تو یہاں سے بچوں نیومیریکلز آتے ہیں دیا رکھنا اور ویوجن کی ماترہ کا فورملہ کیا ہوتا ہے دیکھو ایلفا کا فورملہ ہوتا ہے مولر چالگتا اپون انت تنوتا پر مولر چالگتا یہ فورملہ یاد رکھنا ویوجن کی ماترہ فورملہ کیا ہوتا ہے مولر چالگتا اپون سیمانت مولر چالگتا یا انت تنوتا پر مولر چالگتا تو یہاں پر یہ ویلیو پوٹ کریں گے تو کے اے برابر کیا ہو جائے گا سی اور لیمڈا ایم اپون لیمڈا ایم انفینائٹ کا اسکوائر اپون ون مائنس لیمڈا ایم اپون لیمڈا ایم انفینائٹ ٹھیک ہے بچو تو یہ کول راؤس کے نیم کے دو انپریوگ ہے تو یہاں پر یہ کمپلٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے یہ دی آپ چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تک ویڈیوز کے لگاتار نوٹیفکیسن آپ کو مل سکیں